آج کے جو کیسز تھے ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا گزاری یہ ہے کہ ایک تو آج سائفر کیس کی زمانت جو ہے اس کی درخواست آج اسلامباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پندرہ اگر سے خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور پہلے نیچے ڈیلے ٹیکٹس کی گئی اور زمانت کی اوپر کبھی جیس آپ چھوٹی پر ہیں اور کبھی پراسیکیوشن جو ہے وہ ایلیبل نہیں ہے سپریم پورٹ میں ہے آج ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے ایک پھر بہانہ بنایا گیا سرکار کی طرف سے اور وہ بہانہ یہ تھا کہ کیا پرسیڈنگز جو ہیں وہ ان کیمرہ ہوگی یا اوپن سماعت ہوگی تو یہ ایک مسلینیس اپلیکیشن دی گئی اس میٹر کو مزید ڈیلے کیا جائے عمرہ خان صاحب کی زمانت کی اوپر مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے تاکہ ان کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے ہماری طرف سے یہ پوری استدا کی گئی اس بریل کی اوپر سماعت کر لی جائے جو بھی فیصلہ کرنا ہے درخواست کے حوالے سے وہ بھی کر لی جائے اگر آپ ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل جائیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کر دی جائے لیکن اس بات کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لی گیا جیسا کہ پہلے فیصلے محفوظ ہیں نو بیس جو ام خان صاحب کی جو نیچے سے خارج ہوئی تھی ان کے اوپر بھی سماعت جو ہے وہ جو لاسٹ سے ہیرنگ ہوئی تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ بھی آج سارے بارہ بجے ہے لیکن خان صاحب کے حوالے سے ہم نے جو درخواست دی ہے کہ جو خان صاحب کی سپیشلی ہیلس کی حوالے سے اور ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے جو ہم نے آج درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ استعداہ کی ہے کہ کسی قانون کے تحت کسی جیل مینور کے تحت کسی پروسیجر کے تحت کسی کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتی لگائی جا سکتی کہ وہ واک نہ کر سکے وہ چل نہ سکے تو یہ ایک ان کے اوپر عمران ریاض خان کی طرح یہ ایسا جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منٹلی ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو شدید خرچات ہے اور یہ کنسنس ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے پہلے بھی رکھے دو مہینے ہو گئے کہ ہماری درخواست کے اوپر جو ہیلتھ کے حوالے سے محفوظ کھانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب ملے ہیں لیکن انہیں بھی چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئے اور آپ نے دیکھا کہ دو مہینے کے بعد یہ درخواست جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ امران خان صاحب کو اڈیالہ جل شفٹ کیا جائے تو یہ بدنیتی صرف یہ تھی اس کیس کے اندر کہ ابھی جو فیصلہ اتنا لیٹ کیا گیا کہ فوراں کیونکہ ابھی چلان جو ہے انہوں نے جمع بھی کروا دیا اور ٹرائل ڈیٹو ڈیٹو کرنے کے لیے کیونکہ عدالت کو اٹک جل جانا پڑتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ فیصلہ دے دیا جائے اور عدالت کو آسانی ہو کہ وہ یہاں پر اڈیالہ جل جائیں اور جا کر وہاں پر ڈیٹو ڈیٹو ہیرنگ ہو اور اس کیوپر فیصلہ جلدی سے دے کر بیسیکر کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن سے باہر کیا جائے اور خان صاحب جل کے اندر ہیں تو وہ جو معاملہ ہم نے ہائی کورٹ میں اٹھایا ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کیوپر کاروائی کی جائے گی اور جو پروٹیکشن ہے جو ہم نے مانگی ہے وہ ملے کی اور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری صدا منظور ہوگی اجھا دیگر درخواستیں وہ بھی پیڑنے سے ہماری صداحب آئی کورٹ میں جن کے اوپر ابھی تک بسیجر نہیں آرہا ایک بڑی اہم نویت کی درخواست اور ہماری آئیلہ کی ہوئی تھی وہ درخواست چاہتی وہ درخواست یہ تھی کہ امرہ خان صاحب فور ایزیمپل سائفر کیس کے اندر ان کی زمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ کبھی تری ایم پیو کبھی کسی مقدمے میں نومینیٹ کر کے اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے ڈران کو اسی طرح سے اٹھایا گیا ورکرز کو اٹھایا گیا تو یہ پروسس جو ہے روکا جائے اور خان صاحب کی جو پروٹیکشن ہے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے تو اس کی اوپر بقیدہ طور پر سرکار سے جتنے ڈپارٹمنٹ جن کو ہم نے پارٹی بنایا تھا ان کو جو ہے ان سے رپورٹس مانگ لی گئی ہیں کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائیں اور سترہ تحریک کے لیے وہ جو میٹر ہے وہ فکس کیا گیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہی خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر بیل ہوگی تو پروٹیکشن جو ہے وہ ہر صورت ملنی چاہیے وہ ان کا عائنی حق ہے جو عائن کا آرٹیکل ٹین اے ہے وہ واضح طور پر اس کے اوپر بے شمار سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں کہ فیر ٹرائر ڈیو پروسسٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کو آج ڈسٹر کورٹ میں پیش کرنا تھا اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے جو ہیں لازلیٹ کی اوٹری بنایا گیا حالانکہ موجود عدالت نے واضح طور پر ڈیریکشنز دی تھی کہ اس اس پی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لازلیٹ میں یہ بہانہ بنایا گیا اور آج بھی ہم نے کل سے کوئی ایسی موپنٹ نہیں دیکھی کہ یہ خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ اچھی نیت رکھتے ہیں در صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے ہے در صرف ان کی ویڈیو سے ہے کہ وہ سامنے آئے گی کیوں نہیں پیش کیا جا رہا کیوں اس وقت زمان پارک میں آپریشن کیا گیا پیش کرنے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیکیورٹی خلصات ہیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے وہ بیڈ ریس پر ہیں اس کے باوجود زبردستی بیلچیئر کیوں پر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب پیش ہوتے رہے اور آج یہ جو بہانے ہیں یہ مسلسل بنایا جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے پوری امید ہے عدالت سے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے کہ انصاف ہوگا اور تمام درخواستوں کے اوپر جلدی فیصلہ ہوگا ہے تینکیو جی بہت چیز دودھائیے کہ خان صاحب کے خداف سائفر کیس میں جواہوں کے بیانات لیے گئے ہیں وہ بیانات لیتے ہوئے کہ خان صاحب کے سامنے یا خان صاحب کے وہ خداف کو اعتماد میں لے کر یا ان کے سامنے لیے گئے ہیں یا وہ بھی جو ہے وہ بیانات لیے گئے ہیں لیکن جو وان سیس کی فور بھی سٹی پر تینے جی اس کا پروسس یہ ہے کہ وہ دائے تو بلکل اس بندے کی اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر وہ بندہ بیان دے رہا ہے ایک تو وہ کوئی کیوز گیا ہے اس مقدمے میں تو وہ بلکل وداوٹ پریشر ہونا چاہیے دوسری روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں